اسلام علیکم اللہ تعالی کی نعمت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے ان کے لئے بہت بڑا لیسن آئی ہے یہ سکتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر ہوا میں اڑتے روئی کی طرح بادل اور یہ چمکتا دھمکتا سورج اور تھنڈی ہوا کا آکے جسم کو لگنا یہ اللہ تعالی کی کرم نوازیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خود بخود زبان سے نکل آتا ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ کے اس ایک پاکستان میں اس وقت ہر جگہ کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہے اور اپنا ہر جگہ کا ایٹموسفیر ہے اور دیکھو اللہ بھاگ نے اس کو کیسا بیلنس کیا ہوا ہے کہ ہر شخص کے لئے مجیسر کیا ہوا ہے لیکن اب اس کو مجیسر ہمیں کرنے کے لئے یہ وہی بات میں کہتا ہوں بار بار تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنے مائنڈ کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ ہم وہاں سے نکلیں مسنفیات میں سے نکلیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں اپنی زندگی میں تھوڑا ٹائم دیں بلکل بلکل اور اس بارے میں سوچیں یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا آرام بھی کرنا چاہیے اس حوالے سے بلکل جی یہ زندگی کی جو ٹف روٹین ہے اس میں سے ہمیں اپنی ذات کے لئے ضرور وقت نکالنا چاہیے اور ان خوبصورت نظاروں میں آکے وقت اپنا گزارنا ہے آپ وقت گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پورے سال کی ریفریشمنٹ ہو جائے گی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب آپ وقت نکالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو چوز کرنا ہے وہ اچھی ایک کمپنی اچھی ریسپیکٹیبل لوگوں کو چوز کرنا ہے آپ نے احساس کرنے والے ہوں آپ کا خیار رکھنے والے ہوں آپ کے ساتھ ہر طرح کا آپ کو اپریٹ کرنے والے ہوں اگر کوئی چیز مائنس ہو رہی ہے تو اس کو پلس میں کنورٹ کرنا جانتے ہوں انشاءاللہ اور ایسے نہ ہو کہ جو آپ کو مکمل طور پر زلیل ہی کروا رہے ہوں تو ہمیشہ بچیں کیونکہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ پاک والی ٹوریزم ایک پوزیٹیف طریقے سے کام کر رہی ہے ہمارے لئے اپنا پروفیرڈ یا اپنا بیزنس یہ معنی نہیں رکھتا ہمارے لئے معنی نہیں رکھتا ہمارا کلائنٹ جس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اس کی کیئر کرتے ہیں اور ان کے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہر طرح سے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مجھے آپ کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ دیکھیں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ہو سکتا لیکن آپ ان چیزوں کو اوورکم کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی ایبیلیٹی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز میں اپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں ہمیشہ جو کسی کی ڈسکشن سے کوئی پوائنٹ نکالیں اور اس کو اپروم کریں وہ ہی ہمارا موٹیو ہے انشاءاللہ اسی کو ہم نے لے کے چلنا ہے ہم نے کسی کو ڈینائی نہیں کرنا کسی کو ڈیفیوز نہیں کرنا اور کسی کی اچھی چیز کو ہم نے مائنس بھی نہیں کرنا تھانکیو سو مچ جزاک اللہ تحر بھائی نے بہت پیاری باتیں کی ہیں آئی ہوب آپ ان سے بہت کچھ گین کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جہاری ساری رکھیں گے جزاک اللہ جی اسلام علیکم انشاءاللہ حافظ